جی تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی خبر کے مطابق انڈین سپیس ایجنسی اسرو اور یو ایس سپیس ایجنسی ناسا مل کے سپیس پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی پبلک سے اسی حالے سے بات کریں گے کہ ہمارے یہاں پہ بھی ایک سپیس ایجنسی پائی جاتی ہے اور پاکستان میں ٹیلنٹ بھی بہت ہے لیکن پھر بھی ہم اس طریقے سے اپنی اچیومنٹ دنیا کو کیوں نہیں دکھا پا رہے ہیں ہم اس طریقے سے بڑے پروجیکٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں پاکستانی پبلک اس کے اوپر کیا اپنی اپینین رکھتی ہے یوت کیا اپینین رکھتی ہے جانیں گے اس ویڈیو میں اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کیا چیز ہے آپ کو کوئی اعطیق ہے اس بارے میں نولیج نہیں ہے آپ سوڈنٹ ہیں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کیا چیز ہے اس بارے میں نہیں نولیج نہیں ہے یہ دیکھنا اس کا ان کا قصور نہیں ہے میں نے آپ کو وہ بات کی نا ہمارے جو دومیسٹک شوز ہیں ہمارے جو کمرشل شوز ہیں وہ بھی بھی اساس وہو والے وہ ایک بیار محبت والے اس میجنری ایک قصے میں پسنے میں ہیں امریکنز جو ہے نا امریکنز اور دنیا میں جتنی ترقی آفتاز جو نیشنز ہیں وہ اپنی یوٹھ پر بڑا کام کرتی ہیں وہ یوٹھ کو موٹیویٹ بڑا کرتی ہیں یوٹھ کو جو ہے نا وہ اس طرح کے پروگرامز لے کے آتی ہیں ایسے ہی ہے کہ وہ اس میں انگیج ہوں وہ سوشل میڈیا کو اس کام کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہ مطلب ایڈوکیشن کو پرموٹ کیا جائے انڈیا کے اگر بات کریں وہ بھی موصلی سوشل میڈیا کے ثروہ ویرنیس لے کے آلے ہیں اچھا سو انڈیا آپ دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بڑے سوشل میڈیا انسٹیٹیوٹس ہیں جتنے بڑے سوشل میڈیا ٹائکونز ہیں ٹویٹر کا سی او انڈیا نے ڈوب کا سی او انڈیا نے یوٹیوب کا سی او انڈیا نے گوگل کا سی او انڈیا نے پاکستانی کیا ہے اس کے اندر بھی ایک ریزن کیا ہے دیکھیں ان کا ریزن یہ ہے کہ آج سے تیس سال پہلے انہوں نے اپنے جو تھے قوم کو انہوں نے نیشن کو بتایا کہ جی آپ نے سٹارٹ اپ لینا ہے آپ نے بچوں کو پیٹ کارٹ کارٹ کے پڑھانا ہے آئی آئی ٹی جو ہے ان کی ایک ہے وہ دنیا کی ٹاپ فٹی یونیورسیز میں سے ہے ہم میں در یوٹی میں اٹمیشن کے لیے روتے ہیں جو دنیا کی پانسو ٹاپ یونیورسیز میں نہیں آتی اور یوٹی کے پھر میکینیکل اور جو میکا ٹرانکس اور الیکٹرونک والی گریجوئیٹس ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں اتنا بڑا بیچ نکلتا ہے دو سو بندوں کا ایک بیچ نکلتا ہے وہ دو سو بندے گھر گیا رہے ہیں بھئی جو انہوں نے تیس سال پہلے کہا کہ آپ نے پیٹ کارٹ کے بچوں کا ایجوکیشن دینی ہے آپ نے ویجن دینی ہے ہم نے تیس سال پہلے کیا کیا سر ایٹم بام دیکھیں وہ آپ کی ضرورت نہیں تھی اچھا آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں تھی ہم یہاں پوری دنیا کو کرلکا رہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایٹامک پاور بنگلہ دیش کے پاس ایٹم بام ہے بنگلہ دیش کی اکانومی کدھر ہے آپ ابھی کھول کے دیکھیں گے ٹکا کدھر ہے افغانیستان نے افغانیستان نے ایٹم بام نہیں بنایا سوویٹس آئے بچاروں نے فیس کیا یہ ساری چیزیں افغانیستان والوں نے یہ درون اٹیک فیس کی ہے اور یو ایس کی ملٹری وہاں پہ رہی رشیہ انہوں نے سارا کچھ فیس کی ہے وہ ایک جنگجو نیشن تھے انہوں نے اسی طرح فائٹ فوڈ کر کے آج وہ دیکھیں وہ بیٹھے ہمیں آپ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں ایران کو دیکھ لیں اس پر سینکسنز لگیں گے جی آپ یورینین جو ہے وہ کنزیوم نہیں کریں گے اس طرح انرچ نہیں کریں گے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کسی دوسرے پرپس کے لیے استعمال وہ نیوکلئر ایکٹرز بنا رہے ہیں وہاں بجلی چاہ رہی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں صرف ایک دفعہ وہ وزٹ کر لیں کہ ایران کیسے ہے تو وہ پاکستان بھول جائیں گے وہ پاکستان بھول جائیں گے اور ایک دفعہ کر انڈیا کا وزٹ کر لیں تو انڈیا کے ایڈیوکیشن سسٹم کو دیکھ رہے ہیں وہ ارون کیجری وال وہ دلی کا منصر ہے آدمی والا وہ انڈیا کے جو کیا کہتے ہیں گورنمنٹ سکول کے ٹیچرز ہیں انہیں امریکہ بھیج رہے ٹریننگ کے لیے وہاں پہ پہلے بھی شاید جاتے تھے نہیں دیکھیں پہلے ان کا جو جانے کا ایک ریشو تھا جو ایک رو جان تھا اتنا زیادہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا ان لوگوں میں وہی ادور بھی یہی مسئلے رہے ہیں کرپشن مہنگائی اپنی بھی شاید ہوں گے ہوں گے لیکن وہ دنیا پر اتنا اس کو اس طرح ایکسپوز نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ دنیا کو اپنی پروگریسی دکھاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ اچیف کی ہے آج یہ اچیف کی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو اچیف کر رہے ہیں یا صرف دکھاتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ ایشیا میں اتنی بڑی ایکانومی ہے چائنا اور انڈیا اب آج آپس میں بیٹھ کے اب آپ کو پتہ شاہد ہوگا چائنہ نے انویسمنٹ اپنی بند کرنے لگا بلکل ایک خبر آ رہا ہے انڈیا جو ہے وہ دے آر گیٹنگ کلوز تو چائنہ جو پیسہ انہوں نے کہا پاکستان میں آپ نے انویسٹ کی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کریں اچھا یہ انڈیا چائنہ کو کہہ رہا ہے تو سر وہ میری بہت سنیں آپ آپ کا وہ ایک بڑا ایک بنے تو ہمارا آئرن فرینڈ وہ انڈیا پہلے نمبر پہ میں نے یہ خبر کونی نہیں کہ وہ چائنہ کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے انویسمنٹ کریں لیکن کہے گا تو کیا پاکستان کو چھوڑ دے گا سر پاکستان کو دیکھیں چائنہ چھوڑ دے گا اچھا چھوڑ دے گا آپ کے پاس وین ہی نہیں ہے نا آپ ساری ان کی انویسمنٹ پر کام کر رہے ہیں یہاں پہ چائنیز انجینئرز نے آگے کام کی ہیں پاکستانی انجینئرز کدھن ہیں پاکستانی صرف لیبر ہے بلکل وہ دیاری دار مزدور ہے جس نے صبح سے شام تک پسینہ بانایا کام کرنا ہے اس کو شام کو پیسے ملنے اس نے سوڑ دانا ہے انجینئرز سارا منیجمنٹ سارا چائنہ کے پاس ہے انجینئرز اور جو ہم نے سریعہ اٹھانا ہے یا وزن اٹھانا ہے وہ ہمارے مزدور ہیں تو دیکھیں اب بھی ریسنٹی جب موڈی گئے ہیں دبائی وہاں پہ وہ کنٹریکٹ کر کے ہیں کہ انڈین جو ہے نا وہ دس ہزار انڈین لیبر دبائی منگوائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے بتا دیں پاکستان کا کوئی حکمران گیا اور وہ یہ کوئی اس طرح کو کوئی اس طرح کو کوئی جو اے لوگوں کے لیے کوئی کنٹریکٹ کر کے آیا کوئی نہیں کوئی ایسا روزان نہیں ہے ہمارے بھی تو باہر جاتے ہیں یا جانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی ریسنٹی ستین سو چار سو کے غریب خبر آئی وہ گریس میں جو انگرو کا جو اونر ہے انگرو کا اونر اور اس کا بیٹھا جو ٹائٹینک کا وہ ملوہ دیکھنے گئے تھے وہ ڈوب گئے ہیں ٹھیک ہے دو لاکھ پچاس آٹ ڈالر کی ٹکٹ تھی ٹھیک ہے دو بندوں کا پانچ لاکھ ڈالر ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں کہ پانچ لاکھ ڈالر ایک پاکستان کی ایک پرائیوٹ کمپنی کا آنر سپنڈ کر رہا ہے صرف ایک ملوہ دیکھنے جانے کے لیے ٹھتی سو میٹر نیچے ٹھیک ہے وہ لوگوں کی پروگریس کے لیے بھی تو ہرچ ایک اور بیدے کی بات ان کمبائن رتنمبانی اور رتن ٹاٹا مکیشنبانی ان دو کمپنیوں کا جی ٹی پی ہمارے ملک سے زیادہ ہے ریلائنس گروپ اور ٹاٹا گروپ بلکل مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا لیکن یہ چیز یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اچھا لگا آپ کا جو ویجن ہے آپ کی سوچ دیکھیں لیکن یہ عام پبلی کو جب بتایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا 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 کیا انڈیا انڈیا ٹھیک ہے وہ سب فیک ہے یہ سب دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں یہ انٹرنیشنل سازش ہے ہم انڈیا سے آگے ہیں ہمارے پاس جذبہ ہے سر عام آدمی کو آپ کبھی ڈی اے چلے کے جائیں آم آدمی کو کبھی انڈیا میں ملینئئرز کی تداد کی انڈیا میں سپرکار کسنا بھی رہی ہیں انڈیا میں ملینئئرز کی لائف سرائل کیا یہاں پہ ڈی اے چھو رہتا ہے وہ اس کنسیڈر ٹو بیا انسینٹرک ریچ کہ پتہ نہیں اس کے بعد کتنا پیسہ ہے پاکستان میں امیر ہوتا وہ سمجھتا ہے شاید پوری دنیا میں ابھی باجوا کے ساتھ فرانس میں کیا ہوگا آپ کی یہ ٹکے کی عزت باہر آگر آپ نکلتے ہیں آپ کی تو عزت ہی نہیں کرتا اور ان کے جو پرائیم نیسر گئے ہیں ابھی ویزرٹ پہ گئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ایلن مسک کی آپ نے بات دیا وہ اس کی کل سیٹمنٹ ان کی آئی تھی انہوں نے بولا کہ میں فین ہوں ان کا انڈیا پرائیم نیسر کا تو سر ابھی ایلون مسک جو ہے ٹیسلا دیا تنکنگ اپاوٹ کہ ہم انڈیا میں اپنا پلانٹ شروع کریں کیونکہ انڈیا is a big market بالکل ہے نو ڈاؤٹ انڈیا کی عبادی مارس زیادہ ہے انڈیا کا رقبہ مارس زیادہ ہے لیکن پاکستان اگر عبادی میں چھویں نمبر پہ ایکانومی بھی چھویں نمبر پہ ایکانومی چھویں نمبر پہ نہیں آئے گی نا سر عبادی زیادہ ہے جو لوگ عبادی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ان کی عبادی زیادہ ہے اس لیے وہ پروگریزن کر رہے ہیں آپ کیوں کمپیریزن کرتے ہو یہ پہلے نمبر پہ تو ہم کمپیریزن نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ووڈ ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سفر سٹارٹ کیا تھا سر دیکھیں کمپیریزن بنتا ہی انڈیا اور پاکستان گئے آپ دو آج کے دور میں بن رہا ہے جیسے وہ پروگریزن کر چکے آج کے دور میں تو ہم یوکرین اور اشیا وال لگی ہے تو وہاں جو پاکستانی سٹوڈنٹ سے انہوں نے اپنے آپ کو انڈیاں ریپریزنٹ کی ہے کہ یہ ہم انڈیاں ہیں تو یہ تو آپ کی عزت انہوں نے اس کے علاہات ہیں اس کے ثروی واپس آئے اس کے ثروی واپس آئے کیونکہ پاکستانی اس کی تکھیں آپ کا پاسفورٹ کتنے ہیں کنٹریز میں آپ کو جو ہے وہ بیشت ہے وہ کینیا کونیا یوگانڈا اتنی کم ویلیو بڑی جو ایک میجر اٹامک پاور کنٹری کی اٹامک پاور کنٹری کی اتنی کم ویلیو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ کے آپ کے ملک میں کوئی ایسا حکمران نہیں نہیں آیا جس کے پاس ویجن ہو کوئی ذلفقار علی بھوٹو صاحب کے پاس ایک ویجن تھا جی ہم گاز کھا لیں گے لیکن اٹامک پاور بنیں گے ہم گاز کھا لیں گے لیکن ہم ایشیا کے ٹائگر بنیں گے تو یہ نیریٹیو تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ٹھیک ہوگی ہم ٹیکنالوجی پہ کام کریں گے ہم آئی ٹی کو ہاں آپ کی دوڑ صرف رہی اٹامک بام تک ٹھیک ہے انڈیا نے آج ایکسپریمنٹ کر لیا ہم بھی ایکسپریمنٹ شروع کر دیں انڈیا بھئی اس ٹائم پہ دیکھیں ماریو ٹیکنگ آور ٹیک ہے تو اس نے بڑا سیمپل سا جواب دی آپ اپنا گام کریں میں اپنا گام کر رہا ہوں میں کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کہا رہا ہوں اداروں کی ریسپیکٹ کریں گے تو ہی پاکستان کی ریسپیکٹ ہوگی لیکن کہیں پہ غلط اگر ہوتا ہے پوائنٹ آٹ کریں تو کیا کرتے ہیں ہم اپنے اکمرانوں کو چلیں اکمرانوں کی بات کر لیتے ہیں ہم اکمرانوں سے معتب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ستر سالوں میں اپنی یوت کو کسی اس کے لیے موٹیویٹ کی ہے اپنی یوت کو آپ نے بتایا کہ اپنی یوت کو آپ نے بتایا کہ سپیس میں سریشن بھی ہیں اپنی یوت کو آپ نے بتایا جنم میں جانا انہوں نے آخرت کے معاملات ہیں اب دنیا کے معاملات تو آپ صدح کریں نا وہ مسلمان پہ جو جہاں پہ بڑا روش تھا کدھر آج وہ روش ایزا نیشن وی آر ٹوٹل فیلیر آپ نے بولا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں اشک کے امتحان اور بھی ہیں ہم نے پہلے والی لائن کو شاید بھول کیا کہ ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں ان کو تھوڑا دیکھا جائے ایک فلور کیا جائے ہم اشک امتحان میں ہے ایٹی پرسنٹ یوز ٹک ٹوک پہ لگی ہوئی ہے دو سوشل میڈیا ایز ایز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے کوئی جو ہے جنید اکرم کے علاوہ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بندہ ہے جو کوئی اچھا کنٹ بنا رہا رہا ہے بندے بھے بھے بندے پورٹ گاس اچھے ہیں بندہ آپ کو ٹھیک بتا رہا ہے لیکن زمین پہ آدھا کپڑا اس کے بعد نہیں تھا اس نے بہت ساری چیزیں بنا لیکن آج بھی ہم روٹی کپڑا اور مکان بھی فسے ہم اپنے نیبر سے ایران کی بات کی کیوں نہیں سیکھ ہم 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 سپر پاور چینہ کے ساتھ یہ ایک نیچر ہے کہ جو جو سیچویشن ہے جو پولیٹیکل جو سیچویشن ہے وہ آپ اپنے ساتھ اسی کو رلائیں گے جو پاور میں آپ بھی نہیں چاہیں گے میرے ساتھ لنگڑا بندہ کھڑا میری جنگل لگے لنگڑا دھوڑ جائے وہ دھوڑ جائے گا تو انڈیا دیکھیں انڈیا اگر وہ بات کرتا ہے ہم آگے ہیں اب بھی جب یہ گئے ہمارے فورین منسٹر صاحب فورین منسٹر ان کا جو ڈاکٹر اس نے کس طرح ان کا استقبال کی ہے انہوں سلام کرنا بھی مسافہ کرنا بھی انہوں نے بولا وہاں انٹرویو کر رہے تھے انہوں سوال کیا کہ فورین منسٹر آئے تھے آپ نے جس طرح سے ان کے ساتھ ملاقات کی آپ کیا چاہیں گے انہوں نے بولا کہ میں مل کسے رہا ہوں اس حساب سے میں ملتا ہوں اگر بنائیں پہلے اپنی بنائیں پھر اگلا آپ کی پنجابی چاہی جنو آپ انڈیا کو کشمیر 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 میری بات سنیں کتنے آپ پولیٹیشن جنہوں نے کوشش کی ہے کتنے آپ کوشش کی ہے جنہوں اس کا ریزولوشن لے گئے آئے ہاں ہم تقریر کرتے جس بات ہم لال میری بات سنیں آپ کشمیر ازاد نہ کر مجھے بتائیں کشمیر کیا ملے گا کوئی ادھر سونے کی کھانے بات کر رہے ہیں کشمیر بنے پاکستان چاہی 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 سالوں میں آپ کے علاقات ہی ہیں جو جانور کو ڈالتے ہیں امت مسلمہ تو ہے امت مسلمہ ہے امت تو پھر آپ کریں برملا کریں پھر آپ اوپن کریں کیا 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 ہوا تھا کیا ہوا جب فوجیں آپ نے نیچے بلائی تھی تو کیا ہوا بنگلہ دیش آپ نے بنا دیا کشمیر ازاد نہیں ہوا کشمیر ازاد کرنے کے چکر میں ایک اپنا بیٹھے ہیں ٹھیک توٹل فیلیر ہماری نیشن کا کوئی ویجن نہیں ہے ہمارے اکمرانوں کا کوئی ویجن نہیں ہے تو یہ آئے گا بھی نہیں ویجن مطلب ہم ایسی بات ہی کریں گے وہ بھی کوئی سو میں سے کوئی ایک بندہ ایسا سال کا جذبہ ہے پچھتر سال کا جذبہ جو تھا اس سے تو کچھ میر ازاد ہو جانا چاہیے تھا پچھتر سال کے جذبے نے آپ کیا دی ہے پاکستان کی ویجن میں سوچ میں ایک فرق یہ بھی بہتر کرتا تو یہ نہیں کہ دوسرے کے ساتھ خراب کر لیتا رشیہ ریلیشن بہتر اس کے پوری دنیا کو پتہ یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر کر رہے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے چائنہ سے ریلیشن بہتر تو یو ایس نراز یو ایس سے بہتر تو چائنہ نراز رشیہ سے بہتر تو خراب یہ کیا اس کی ریلیشن ہماری کوئی فورن پولیسی نہیں ہے انڈیا پاکستان کے ساتھ ان کا کنفلکٹ ہے نیپال دیکھ لیں بنگلہ دیش دیکھ لیں رشیہ علا کے چوتھے ملے میں رشیہ اور چائنہ کے ساتھ چلتے رہے لداخ میں انڈیا کو چائنہ سے مار پڑ یا تو کوئی بات نہیں دنیا بھول گئی ہے اور اب جب یورپین جو ایک کنفلکٹ میں رشیہ اور یوکرین بہار میں رشیہ کو سپورٹ کی انڈیا نے تو یورپین اس پر بڑے نراز دکھائی دی ہیں انہوں نے رشیہ کو سپورٹ کی ہے تو یورپین اس پر بڑے نراز سے اور ان کے جو فورن منسٹر دنیا کو مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور پاکستان میں جو ہے وہ کوئی اس طرح کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ دیں تو اگلے دن کیا ہوتا ہے اگلے دن کیا ہوتا ہم نے بھی شاید رشیہ کو آئی لینے کی تو ہمارے پرائیم نیرس اتر گئے خبر ہمیں بتائی جاتی پتہ نہیں یہ قوم کتنی ترقی کر جائے تو وہ بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ اس سے ایک دفعہ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بنگلہ دیش کی جو ترقی اتنے کم ٹائم میں اس کا پر آس کی ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا جی ہم نے فوج کو سرخن ہو تک ملہ کو مزید تک محدود رکھ ہے ہمارے یہاں ٹوٹل اپوزٹ ہے ہمارے ملہ بھی مزید سے باہر رہے ہیں فوج تو ماشاءالللہ پاک فوج زندہ بات کوئی نیگیٹیف کمنٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ہے نا ہمیں ایک ہمیں ایک ہمیں ایک ہمیں ہمیں ایک پرموٹ کرنا چاہیے پاکستان چاہے کوئی بلوچیستان سے چاہے کوئی پنجاب سے سب ملکے کہیں کہ ہم پاکستان نہیں ہے ہم پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لیکن یہاں پہ وہ چور ہے یہ چور ہے میں اچھ ہوں وہ بر ہے جب تک ہم اسی ریس میں رہیں گے روٹی کپڑا مکان کی دھوڑ میں رہیں گے ہمیں کیا پتہ ٹکنالوجی کا ہمیں کیا پتہ سپیس ایجنسی کیا آئی 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 جو ہے گوگل نے ایک کمپیٹیشن کروایا تھا پروگرامنگ کا نا کوڈنگ کا سو انڈیا گیم تھر ہم تو تیرہویں سو پتہ نہیں چودھویں سو نمبر پہ چودھویں سو نمبر ہم تو لسٹ میں ہی نہیں آرہے تھے جتنی لمبی لسٹ تھی تو ایک ریزن اس کے پیچھے یہ ہی ہے دیکھیں ہماری یوٹ اس کو کوئی ڈیمینشن نہیں دی گئے یوٹ پاکستان سے پیار کرتی ہے لیکن ویژن دینا پارٹیز کا کام ہے ویژن دینا لیڈرز کام ہے کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے کب تک ہم کشمیر بنے پاکستان اور جذبہ کھوکلے جذبیں ہیں کھوکلہ ویژن ہے تو اتنی ساری کھوکلی چیزوں کے ساتھ ہم کبھی ترقی کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں ہماری عوام کو فلیپر زیرو جو ساری چیزیں ایک کر لیتی ہے آپ نے سکار اپنا کوئی بھی چیز سکین کرنی ہے بوم وہ کر لے گی مجھے چیز بتا دیں آپ نے چیز سیکھ دیکھ مجھے تو لگتا کہ ہماری بکس میں چیزیں نہیں پڑھائی جاتی جو آپ نے ڈسکس کی ہیں زیادہ جو بکس ہی آتا ہے جس پاکستان کے بڑی دیپ سٹی رکھتے بہت 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 جو 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 کہتا پاکستانی سٹی کرنے میں آج بہت سال پاکستانی سٹی کرنے میں پاکستانی ہم نے بہت سالوں میں ہم کو بیٹ کیسے کریں برابری نہیں کر سکتے ملکوں ملک ہماری اپنے ملک 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 نوٹ نہیں لیتا آدھے دکان گار کہ دیتے ہم چینج آنے کی کوئی امید ہے ہم کھڑے ہیں انہیں کیسے ملے گا ملے گا پانچ سال دس سال یا کبھی سر دیکھیں چینج کے لیے پہلی شرط یہ ہے ہم اپنی امپورٹ بند کریں پاکستان پاکستان کو پرموٹ کریں پرموٹ میڈ ان ان ڈی ملے پیچھلے دس بارہ سال ہم دیکھیں انہوں نے ابھی ان کا شو ہے وہ شارٹ ٹینک وہاں پہ جتنے سٹارٹ اپس آرہے ہیں جتنے ایڈیاز آرہے ہیں they all are made in انڈیا مرسیڈیز بین ادھر آگئی اپل نے اپنا آئی سور کھول دی ہے لیمبرگینی اور جتنے جو یورپین آرہے ہیں جیسے بات کریں انڈیا تو اب ہم تو پھر اس لئے آسے یہاں پہ ٹیوٹا چلی گئی ہندہ نے لیڈ آف کر دی سوزوکی بھی بند کر رہی اپنے بلانٹ جو پاکستان کے پولیٹیکل اور اکنومکل آتھ ہیں تو یوت سے میرا ایسے فیہ کی میسیج ہے کہ برائے میرے بانی یہ ویلگیریٹی اور یہ بے ایسے آپ تھوڑا اشتناب کریں اور ساتھ والوں سے سیکھو نیبر سے سیکھو آپ یہ دشمن وہ دشمن آپ یہ دیکھو کون بہتر کر رہے کون ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے دیکھیں کسی سے نا ہیلپ مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے بہتر ہے اگر آپ اس لیول پہ پہنچ چاہتے ہیں تو میں نے بک میں پڑھا تھا آپ نے ان لوگوں کی habits دیکھ نہیں انہوں نے کس طرح اچیف کیا تھی ان لوگوں کی habits کیا تھی ان لوگوں کا روٹین کیا تھی ٹھیک ہو گیا تو ہم یہ observe ہی نہیں کرتے ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ crash ہوا تھا اب یہ کبھی نہیں جا پائیں گے ہم میمز بناتے ہیں اور دیکھیں وہ دو سالوں بعد پھر سٹرائے کر رہے سٹرائے سٹرائیٹس اچیویمنٹ فور انڈیا انڈیا بہت سے لوگ دیکھیں ان کے لیے میسج ہمارے پاس پاکستان سے پاکستان میں دیکھیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے ہماری قوم جو ہے ہمارا پوری دنیا میں فیمس ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بہت سٹرائیٹ کو دیکھیں نریش گورنمنٹ نے کنی ویجن ویجن بات آتی ویجن پہ مجھے ویجن دیں گے پاکستان کی بہتری کام کروں گا پاکستان کی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چیز کہ دنیا کیسے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہم کیسے بہتری لاز سر قائد اعظم نے پاکستان بنا تھا نا دنیا جس ایجوکیشن ایجوکیشن سال پہلے انہوں نے دیکھ لی تھی کہ جی انہوں نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کرنا تو یہ بات ہمیں کہہ کہے گئے تو میجر جو ہے وہ ابھی بھی ایجوکیشن پہ ہی ہمارا ایمفیسز ہونا چاہیے آج بھی ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کر لیں بہتری آسکتی سیکھ ماننے اور اس کے بعد کام کرنے کی ضرورت ہے السلام علیکم السلام محمد بھائی آپ سلمان کیا کرتے ہیں آپ سوڈنٹ ہوں سوڈنٹ ہوں ٹھیک ہو گیا سب سے پہل مجھے بتائیں کہ ٹکنالوجی کی ویلیو کیا ہے ٹکنالوجی کی ویلیو اگر ہم پروسپیکٹ دیکھیں نا اس بھائی ٹکنالوجی کو بڑے 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 پرپوسی کی بھی یوز کی ہے سچ آپ دیکھیں آمز ایمونیشن میں ٹکنالوجی ایٹم بھائی اس کا ایکسپریمنٹ بھی ایروشیما ناگا ساکی میں ہوا لوگوں کو پتہ کیا ہوا اس کے بار ٹکنالوجی آرہی 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 سپیس سائنس کی اگر بات کریں سپیس سائنس میں دیکھیں سپیس سائنس that is a good thing you have اللہ نے قرآن میں بھی کہ میں نے پوری کائنات بنائی ہے لوگوں کو explore کرنے کے لئے نکل جائیں جس میں ٹکنالوجی بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ ہے جس سمپل فارم پاکستان بدنصیبی سے ان ممالک کی لس میں جہاں پہ ٹکنالوجی کا استعمال غلط کرتے ہیں لوگ انٹرنیٹ کا فاش ویڈیو میں سب سٹ اگر آپ اسے شرمائے تو یہ آپ کی غلطی ہے اسے پھر بہتری بھی ہم لا سکتے پاکستان کی سپیس ایجنس سپار کو کیا آج کل رول پہ کر رہی ہے اپنا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے سپیس میں اپنے کسی اچیویویمنٹ کے حوالے سے کیا کام کر رہی سپار کو آئی ٹھینک ایٹ انسٹیوشن دیش شوڈ بی شیٹ ڈاؤن ٹھیک ہے کیونکہ کپل اف ایرز گو جب انڈیا جو تھا چاند پہ جانے کے لیے مارس پہ جانے کے لیے تک ہو گا رہا تھا پردوی تھا وہ کریش ہوا تو یہاں پہ انہوں نے ٹویٹ کیے کہ یہ کبھی نہیں پہنگے یہ تو فیل ہو گئے ہم نے ٹرائے بھی نہیں کیا اب بھی ان کا ریسن لی ریسن چینہ کے ساتھ مل کے اپنی کوئی سیٹلائٹ نہیں ہماری کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے انڈیا کا کلیب بھی رشیہ کے ساتھ ہے انڈیا کے جتنے کلیب کیے پہلے رشیہ کے ساتھ تکنولوجی میں تھا انہوں نے تھوڑی سٹیڈی کی انہوں نے تھوڑا ایڈوانس کی اور اس کے بات پہلے 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 آپ نے انڈیا کا ذکر کیا ان کی سپیس جنسی کا کیا نام ہے اسرو اسرو کی اگر بات کریں انڈیا کے پرائیم نیسر اس کے ویزر پہ گئے ہیں آپ کو شاید آئیڈیا ہو اچھا اسرو اور اپنا ناسا دنیا کی نمبر ون سپیس جنسی کو اسرو کے ساتھ کلایبوریٹ کرنے کی یہ کنون کر دو پانچ کروڑ کی کرپشن ہوگی تو کوئی پکڑے گا کوئی آپ کوئی ایسا کمرشل شو جو آپ کی موٹیوییٹ کرے ٹکنالوجی کے اوپر بات کرنے کا مقصد بھی ہے کہ ہمیں ٹکنالوجی کی طرف سپیس سائنس کی طرف ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف بتایا ہی نہیں ہماری یوت کو جا رہا بتایا ہی ہی دوسرے کنٹری تنی تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ شاید دس سال بعد ہم اگر چاہیں گے بھی کہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو وہ ہمیں اپنے ساتھ ملائیں گے نہ ہم مل پائیں گے دیکھیں ابھی جیسے انڈیا کے اور یو ایس کے آسٹرون جون سے ہیں انٹر نیشنل سپیس سٹیشن پہ جا رہے ہیں مطلب یہ وزٹ کرنے والے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم جیسے اس ٹائم ناسا جنس دنیا کی نمبر ون ایجنس ٹھیک ہے نا ہم ہم سائیٹ پہ پہنچ پہ ہم سائیٹ تک پہنچ ہم شاید ہاس لیتے ہیں کہ بھائی یہ crash کر گئی یعنی دیکھ پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ نہیں سوئی تھے کہ یار انہوں نے ٹرائی کیا ہم سپار کو بھی تو اس رو کے ساتھ کلائب کنٹری کلائب کر سکتے تھے کہ ہم کوشش کر دیکھ لیتے ہیں کوئی نہیں آپ فیل ہوئے ہیں ہم نے جی سیونٹین بنایا ہے ہم ٹکنولوجی یوز کر لیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب بات کر رہے تھے ہمارے کمرشل شوز ہیں ڈومیسٹک شوز ہیں کوئی بنای تھی جس نے فورمولا ون اس نے تیار کیا تھا ہم نادیا یاسر کے پیچھے بڑھ گئے اس کو فورمولا ون کا نہیں بتا ہماری امام جو ہے نا ہم میمز بنانے میں میمز تو پاکستان کے میرے حیال سے ٹاپ ون میں ہوں ابھی ابھی آپ بات کر رہے تھے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن بے انڈیا اور یو اس میکسی کو جس ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کریں گے دنیا میں ان کے سینٹیس ایس سپیس سٹیشن ایٹلی سپیان فرانس جتنے ترقی آف ممالک ہیں انہوں نے ایک بنا دی ہے یہ ہمارا اچیومنٹ یہاں مان سکتا نہ آپ مان سکتے ہیں کہ میں پاکستان ہوں آپ پاکستان ہیں یہ جو کھڑیں پاکستان ہی پاکستان سے پیار نہ کرتے ہوں یا یہ نہ چاہتے ہوں کہ ہم بھی دنیا میں اپنا نام کریں ہمارا بھی مشن مون ہو چاہتے تو ہم ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری جو انسی سپیس اجنسی ہے بلکل اس طریقے سے کام کرتی نہیں نظر آ رہی بہت بہت بڑی ساف آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے سیمیٹی فائی ایرز میں ایجوکیشن سسٹم میں ایسی کون سی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو ٹرین کریں کہ ہمارا دنیا میں ساتھ سب سے بڑا پول ہے ڈاکٹرز کا اور انجینئرز کا اور انجینئرز جا رہے ہیں کوئی اٹلی جا رہے ہیں جس جہاں پہ جائے گا رہے ہیں یہاں پاکستان سے نکلو کیونکہ ہم نے اپنی یوت کو اس طرح ڈیویلپ پڑ گئی ہے ان کے پاس یہ ویژن کیسے آیا آج اگر ہمارے سپارکو کی بات کرے ناسا کے ساتھ مل کے پروژیکٹ کرنے جا رہا ہے یا کوئی ایمیجن بھی کر سکتا ہے پاکستان کی سپیس ایڈیا ہوگا بچے بچے کو ہے اصل میں مسئلہ ہوئی آولی بات ہے ہمارا ہمارا بڑا سمپل ہے وہ اپنے آپ کو ایشیا مانتے ہیں اور دیکھیں جو ہے وہ آپ کو بڑا بوس کرتا ہے اگر آپ وزیراعظم باہر جاگے لوگوں سے بھی مانگے وزیراعظم باہر جاگے کلایب کر رہا 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 ہے مصافحہ سمجھتے ہیں شکل دیکھ کہہ دیکھ ہم مانگتے ہیں تو آپ نے سپیس ٹیشن کیسے فتاح کرنے ہے مون پہ دیکھیں وہ پہلا قدم وہ ابھی تک کبھی پہنچا ہی نہیں تھا وہ سارا ایک سیٹ اپ تھا وہ سارا ایک سیٹ تھا بونگی تھی لیکن دیکھیں انہوں نے بونگی بونگیوں میں وہ اگلے پہنچ گئے ہیں ایلون مسک جو ہے ابھی ناسا سے آگے ہے ناسا اس کے ساتھ کلایب کر رہے ہی اپنے پیسے گائب کیے جائیں یہ ہیں یہ پیوریٹیز یہ ہیں یہ عوام کے لیے دیکھیں اپ ریسنٹ بجٹ میں ٹھیک ہے ٹھیک سارا ایڈیوکیشن ایٹی ٹو ارب جو ہے وہ آپ کا صحت پہ ہے اور ایٹین زیرو ٹو ارب جو ہے وہ دیفنس پہ ہے اگر آپ ایٹین زیرو ٹو میں سے آپ زیادہ نہیں آپ ایٹیمٹ میں اس نے بلب بنایا ٹھیک ہے اگر وہ سومی دفعہ جھوڑ دیتا پانسو دفعہ جھوڑ دیتا چھے سو دفعہ جھوڑ دیتا اس سے بلب نہیں تھا بننا یہ پہلی ایٹیمٹ بھی کہتے ہیں یہ ہماری پروریٹی میں نہیں ہے ہماری بھوک سے ہماری دراجیں تاکہ یہ ہے کہ پبلک میں تھوڑا ہم اویرنیس لا سکیں مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ہم بھی جن سیکھ سکیں دنیا جس طریقے سے ڈیویلپمنٹ کی طرف ٹکنالوجی کی طرف سپیس سائنس کی طرف جا رہی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سابقی طرح سٹوڈنٹ ہوں گے آپ سٹوڈنٹ ہیں بھائی جان